کہتے ہیں قطرہ بھر خون بھی واردات کی نشانی ہوتی ہے پر یہاں تو پوری جھیل کا پانی ہی خون بن گیا ہے پر اس کے باوجود ایسا ایک بھی ثبوت ایسی ایک بھی نشانی کا نام و نشان نہیں جو اس رہیسے سے پردہ ہٹانے میں ہماری مدد کر سکے کام بہت چنوٹی بھرا تھا کیونکہ ہماری ٹیم کو یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ اس جھیل تک جانے کا راستہ تو ہے پر واپسی کی کوئی گارنٹی نہیں پھر بھی ہم رہیسے سے پردہ اٹھانے آگے پردے اس سے پہلے کی جھیل کے رہیسے سے پردہ اٹھائیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کہاں ہے یہ جھیل اور کیوں اس جھیل کا خوف زمین سے لے کر آسمان تک پھیلا ہوا ہے بھارت میں انمار سیما پر موجود چھوٹا سا قصبہ پانک سوپاس اور اسی پانک سوپاس میں ہے یہ چھیل لیک آف نو ریٹرن جیسا نام ویسی ہی حقیقت حقیقت یہ کہ جو ایک بار یہاں آیا وہ لوٹ کر واپس نہیں گیا نہ زندہ نہ مردہ اس جھیل کے خونی کھیل کی شروعات ہوئی دوسرے وشویت کے دوران بات ان دنوں کی ہے جب بھارت میں انمار سیما دوسرے وشویت کے بڑے جنگی میدان میں تبدیل ہو چکی تھی ایلائیڈ فورسز کے بیمانوں کو ہر روز ہمالے کے پوروی چھوڑ کو پار کر چین میں چانگ کا اششیک کی پہنچ کے لیے سپلائی پہنچانی ہوتی تھی کیونکہ پروتر میں بھارت چین کو جوڑنے والی سڑک پر ماین مار میں جبانیوں کا قبضہ ہو چکا تھا ہمالے کے آرپار کی اسی اڑان کے بیچ میں پڑتی ہے یہ جھیل لہٰذا بیمانوں کو اسی جھیل کے اوپر سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے انیس سو بیالیس میں انڈیا چائنہ پیری کمانڈ کا ایک بیمان چین کے لیے اڑان بھر رہا تھا پر جیسے ہی وہ اس جھیل کے اوپر سے گزرا اچانک گائب ہو گیا بات ایک دو بیمانوں کی ہوتی تو آئی گئی ہو جاتی لیکن اگلے بیالیس مہینوں تک اسی جھیل کے اوپر اڑان بھرتے ہوئے ایلائیڈ فورسز کے قریب درجن بھر بیمان رہسے مئی طریقے سے گائب ہو گئے اور کمال یہ کہ یہ سبھی بیمان ٹھیک تب ہی گائب ہوئے جب وہ چھیل کے اوپر سے اڑان بھر رہے تھے پر سب سے حیرانی کی بات یہ تھی کہ آج تک ان میں سے کسی بھی بیمان کا ملبا تک برامت نہیں ہوا ہے بعد میں امریکہ نے اس طرح بیمانوں کے اچانک گائب ہونی کی جانچ بھی کروائی لیکن وہ کسی ٹھوس نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہم لوگ بلیف کرتے ہیں ابھی بھی بلیف کرتے ہیں کہ وہ چمبکیا سکتی یا مالک کا نہیں چاہنے سے وہ فائٹر پلینس جو تھا سیکنڈ ورور میں اس کو وہ لیک جو ہے وہ روپ تھا جانے کا لیکن وہ پاس نہیں کر پاتا تھا لیکن خوف اور رہسے کا سلسلہ یہی نہیں تھما بلکہ یہاں سے گزرنے والے انسانی آہٹ بھی جھیل کے سنناٹے میں کھو کر رہ گئی جی ہاں دوسرے وشوید کے دوران جاپان کی ایک پوجی ٹکڑی راستہ بھٹک کر اس جھیل تک آ پہنچی لیکن اس کے بعد ان سپاہیوں کے بارے میں کسی کو کوئی سراغ تک نہیں ملا جھیل کے قریب سے گزرنے والی اس لیڈو روڈ کو بنانے والی امریکی اور چینی فوج کی اس ٹکڑی کا بھی یہی ہشت ہوا جو جھیل کا معاینہ کرنے پہنچی تھی فوجی جوان جھیل کے نیچے زہریلی لطاؤں میں علج گئے اور اس جھیل میں ہی ان کی جل سماد ہی بن گئی یہ نظارہ جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی خطرناک کیونکہ یہاں پر کئی زندگیوں کا خاتمہ ہو گیا اور امریکی الائیڈ ائرکرافٹ یہاں پر آ کر گائب ہو گئے کیسے ختم ہوئی زندگی اور کہاں گائب ہو گئی یہ ائرکرافٹ آج تک یہ ایک راز ہے انیس سو بیالیس میں ہی ایک اور واقعہ ہوا جس نے اس خونی جھیل کے تلسم کو اور بھی گہرا کر دیا جھیل کی طرف سے گزر رہی بریٹش واج کی ایک پوری ٹکڑی نے جھیل کے آس پاس پھیلے دلدل میں پھنس کر دم ٹوڑ دیا ارون سنگھ بھارت میانمار سیما آج تک